بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس بچو میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر عادل شہداد اور بچو آج کے لیکچر میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ بڑی ہی امپورٹنٹ بڑی اہم بڑی دلچسپ جو ہے اپلیکیشن کس کی؟ الیکٹرو سٹیٹکس کی جس کا نام ہے بچو انک جیٹ پرنٹر لاس لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا زیرو گرافی کے بارے میں فوٹو کوپی اور مشین کے بارے میں پورا اس کا پروسیس کے کس طرح سے ایک پیج کی ہم پچاس سو فوٹو کو پیز تیار کر لیتے ہیں آج کا بچو ہمارا ٹارگٹ ہے پرنٹ نکالنا ہے ہم نے اور کون سے پرنٹر سے انک جیٹ پرنٹر سے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن اس کا ورکنگ پرنسیپل دیکھتے ہیں انک جیٹ پرنٹر اس ایٹ ٹائپ آف پرنٹر مطلب یہ ایک ایسا پرنٹر ہے جس کیا جو ورکنگ پرنسیپل ہے وہ کس پہ ویس کرتا ہے الیکٹر چارج پہ یا آپ کیا سکتے ہیں الیکٹرو سٹیٹکس پہ آپ بچو یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کے مین پارٹس کونس ہیں اس کی کنسکشن کیا ہے وہ دیکھتے ہیں سال سے پہلے بچو اس میں آپ کے پاس ہوگی ایک انک سپلائی جہاں پہ آپ نے انک رکھی ہوگی اور پھر انک کو پمپ کرنے کے لیے اس کو فور سپلائی کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں ایک ادھ پمپ اب وہ پمپ کیا کرے گا اس انک کو لے جائے گا یہاں پر پرنٹ ہیڈ کے پاس اب مین آپ کا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے یہ پرنٹ ہیڈ پرنٹ ہیڈ بچو کیا کرتا ہے یہ آگے پیچھے موگ کرتا ہے اکروز دی پیپر اینڈ ایجیکس دی انک اس کا کام بچو ہے کہ اس نے انک کو ایجیکٹ کروانا ہے انک کو نکالنا ہے اب بچو نا اگلا عیسہ ہے نوزل اب یہ جو پرنٹ ہیڈ ہے نا ایک نورمل جو پرنٹر کے اندر اس کے اندر تقریباً آپ کیسے چار سو ہوتی ہیں اس سے چار سو تک نوزل ہوتی ہیں اب وہ نوزل ان کا کام کیا ہے یہ فورس کرتی ہیں کیا کس کو انک کو اور بریک کرتی ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے ڈروپلیٹس میں بچو جیسے آپ کے پاس یہ سپریہ ہوتا ہے یا وہ شاور کون سا بلا کپڑے پریس کرنے والا وہ بڑے ڈروپلیٹس میں بریق سے ڈروپلیٹس میں پانی کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے بلکل نوزل کا بھی یہاں میں وہی کام ہے یہ چھوٹے چھوٹے ڈروپلیٹس میں ڈیوائیڈ کر دے گا کس کو انک کو اب اس کے بعد بچو ہے چارجنگ الیکٹروڈ یہ چارجنگ الیکٹروڈ ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں کہ چارجنگ کنٹرول یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے چارجنگ الیکٹروڈ اس کا کام کیا ہے یہ بچو انک کو یا انک کے ڈروپس کو چارج کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں چارج کیوں کرتے ہیں وہ بھی آپ کو میں برکنگ میں بتاتا ہوں نیکس بچو آپ کے پاس ہے ڈیفلیکشن پلیٹس یہ بچو یہ چارجنگ الیکٹروڈ ہے اور یہاں پہ یہ ہے ڈیفلیکشن پلیٹس ڈیفلیکشن پلیٹس بچو یہاں پہ کیا کامیں گا یہ جو چارجنگ دروپلٹس یہاں پہ آئیں گے وہ ان کو ڈیفلیکشن کریں گی یا بھیجیں گی کہاں پہ اس گٹر میں اگلا اس کا حصہ ہے گٹر جو انک آپ نے استعمال کر لی ہے یا استعمال نہیں کرنی ایکسٹرہ انک کو محفوظ کرے گا کون گٹر اور پیٹے نیکس آپ کا پیپر ہوگا وہ پیج جس کے اوپر آپ نے ٹاکومنٹ نکالنا ہے پرنٹ نکالنا ہے وہ پیج ہوگا اب بچو یہ اس کے میرے سے اس کی اب برکنگ دیکھتے ہیں بچو برکنگ میں کیا ہے یہ انک سپلائی ہے فرم کیا کرے گے اس کو اوپر پرنٹ ہند تک لے کے جائے گا یہاں بچو چھوٹے چھوٹے ڈروپس بن جائیں گے نوزل سے نکالتے ہوئے اس کے کافی سا ڈروپ میں نے ایک سکریم لی ہے ڈروپس کی چارجنگ الیکٹروڈز بچو آپ کیا کریں گے جب آپ چارجنگ الیکٹروڈز کو کریں گے اون یہ اب سپوز ایٹ آبنیٹ کو کیا ہوا ہے اون جیسے ہی اون کریں گے تو یہ جو ڈروپلٹس اس سے پاس اب بچو ہوں گے یہ ان کو چارج کر دے گا ان کو کیا کر دے گا چارج اب ڈروپلٹس جو انک کے ہیں وہ چارج ہو گئے ہیں اب بچو چارجنگ الیکٹروڈز کے بعد نیکس پارٹ آتا ہے کس کا ڈیفلیکشن پلیٹ ڈیفلیکشن پلیٹ بچو ان کے اوپر آرہی چارج موجود ہے تو یہ جیسے چارج پارٹیکل جہاں پہ آئیں گے تو یہ کیا کریں گے ان کو ڈیفلیکٹ کر دے گی کہاں پہ گٹر میں جب آپ بچو اون کریں گے تو یہ جو ڈروپلٹس ہوں گے وہ چارج ہو جائیں چارجنگ الیکٹروڈز کو بچو ہم نے اون کیا تو ڈروپلٹ چارج ہو گئے تھے وہ چارجنگ الیکٹروڈز کو ڈیفلیکٹ کیا تھا آپ نے ان ٹو گٹر کس کی مضو سے ڈیفلیکٹنگ پلیٹ کی مضو سے اب بچو جب چارجنگ الیکٹروڈز اوف ہوں گے چارجنگ الیکٹروڈز بچو کیا ہوں گے اوف ہوں گے تو اب یہ جو ڈروپلٹس آ رہے ہیں یہ یہاں پہ چارج ان کے اوپر نہیں آئے گا جب چارج نہیں آئے گا وہ ڈیفلیکٹ نہیں ہوں گے وہ سیدھے پیج کے اوپر جا کے کیا ہو جائیں گے پیسٹ ہو جائیں گے اب یہ جو ڈروپلٹس ہیں بچو جو ایک ایک کر کے اس کے اوپر پیسٹ ہوتے جا رہے ہیں جب اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ کے پاس ایک بڑا خوبصورت قسم کا پرنٹ آؤٹ ہو کے باہر آ جاتے ہیں اور بچو ایک اور بات آپ کے پاس جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایم سی کیوں جو ہے انکلیٹ پرنٹر آل سو پروڈیوس کلرڈ پرنٹ آپ کو آپ اس کو کلرڈ پرنٹ جو ہے وہ نکالنے کے لیے بھی کیا کرتے ہیں اس سمال کرتے ہیں محصصہ دوبارہ سے بچو بساتا ہوں انک سپلائی پمپ پمپ کرے گا اس کو کہاں پہ پرنٹ ایٹ پہ پرنٹ ایٹ سے یہاں پہ ڈروپلٹس نکلیں گے اور اگر آپ نے وہاں پہ پیج کے پر کچھ نہیں لکھنا بلینک سپیس بلینک جگہ چھوڑنی ہے تو آپ ان ڈروپلٹس کو چارجنگ ایک پرنٹ کی مدل سے کیا کریں گے چارج کریں گے اور وہ چارج جب آئیں گے تو ڈیفلیکشن پرنٹ سے گٹر میں چلے جائیں گی اور گٹر سے ایک دوسرا کنیکشن دیں گے دوبارہ سے انک سپلائی میں لا سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو آف رکھیں گے چارجنگ ایک پروٹس کو یہاں پہ ڈیفلیکشن بھی نہیں ہوگی اور جو آپ کے ڈروپلٹس ہیں وہ سیدھے کہاں پہ جائیں گے پیج کے اوپر جائیں گے تو بچوں یہ آپ کا سا انک جیٹ پرنٹر ہوپ سو آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ اس کا سکرین شوٹ لے لی جئے گا آپ اسی طرح سے اس کو لکھ سکتے ہیں یہ آپ کے نوٹس بھی بن جائیں گے ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ جلدی ملتے ہیں تابتہ کے لیے اللہ